بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر چار ہے اس میں اکناع و ضمیر کی جو کیا ہے تعریفاتیں وہ پڑھیں گے مختلف چیزوں کی تعریفات مصانف سے پیش کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ مسند 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 علیہ کسی کہتے جملائیں شیعی عمر و غیرہ سب آپ کو بیان کریں گے ہیں ان المسند ما یحکم بیہی مسند اس کو کہتے ہیں جس کی ذریع حکم لگایا جاتا ہے مسند یعنی جس کی اسناد و نزبت کی گئی ہو والمسند علیہ ما یحکم علیہ جس پر حکم لگایا جاتا ہے کسی چیز کا فلس میں یکن مسندن و مسندن علیہ اسم میں صلاحیتیں کیا پسی مسند بنائی یا مسندی لئی بنائی جسی زیدو نا آل من دونو اسم چاہیت سن فائلو یا اسم جامد والفعل یکن مسندن فقط فیل صرف مسند ہوتاینا اس کی دیتو فائل ہوتاینا اور یہ فائل نہیں بنسا صرف فیل ہوتا ہے والا یکن مسندن علیہ والحرفو لیکن مسندن والا مسندن علیہ حرفو نا مسند ہوتا ہے نا مسند علیہ اس میں یہ طاقت نہیں ہے بلکہ مسند مسند علیہ مبتدہ خبر کی بھی جوڑ کیلئے استعمال ہوتا ہے یہ تعریف ہو گیا کہ دیکھیں جملہ انشائیہ کو بیان کر رہے پھر اس کی قسمیں ہیں جملہ انشائیہ کیسے کہتے ہیں انشائیہ اس کو کہتے ہیں کس کے جو کہنے والے ہوتے ہیں کوئی بھی کہنے والا ہو آپ اس کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ نے غلط کہا ہے یا صحیح تہاں وہ تو کہے رہے اے فعالی کام کر لو کہاں نہ کر لو اب وہ کرے گا یا نہیں کرے گی تو ملو نہیں یہ اس نے آپ سے ایک بات کی کہ حل ضرب الزید ان کیا زید میں کسی کو مارا ہے تو اس میں کیا معلوم ہمیں کہ مارا ہے نہیں مارا ہے پوچھنے کی بات ہے نا اسی طرح سے تمانی کرنا امید کی بات کرنا یا کوئی بات کرنا کہ مثل میں نے آپ کو یہ چیز بیچ دیا میں آپ سے خرید رہوں تو جب بیچ دینا تو پتہ چلے گا نا خرید لے تو تب پتہ چلے گا تیسی کو بتا رہے کہ وہی احلہ عدت اقسام جملہ انشاء کی کچھ کس میں آپ پر بیان ہو رہی الامر ایک امر اینا خوئی اضریب صرف اضریب دوڑی ہوا سو مثال لاؤ یا ہزار مثال لائن میں لگا دو اضریب کل ایش شراب ایر ار حیب پر رہ اب یہ سب کیا ہے امر کی سیغی ایز اجنے کہ تم اضریب بس یاد رکھ اسی کو رکھا لگاتے رہو یہ اسی کو بس ہر جگہ باتایہ کرے یہ صرف مثال سان جانے کیلئے اضریب کی علاوہ سب سے غیاب لاؤ یہاں پر لگا دو ابواب المصادر نکال دو ابواب الصرف نکال دو اسی بہت سے اضریب کامر کے ملے صرف لا تضرب توڑی ہے لا تأکل لا تشرب لا تدفع لا تظہب لا تجلس لا تقم لا تقب لا تندخ لا تنخ دے اب سب کیا ہے ہمارے نہیں ہیں والاستقام پوچھنا حل ذراب زید حل اکل زید زید توڑی ہے ضروری کے دوئے حل سامیع خالد حل شرب مفتی ظالم حل حل مرشا بلبدین اس طرح بسال دے تک والتمنی تمنی کسا لئیت زید حاضر کاش زید ہوتا ضروری توڑی زید تم اپنے بیٹے کا کیدو لئیت ابنی حاضر کاش میرا بیٹے بیوتا بہت اچھا پروگرام آج کیا تھا ترجی لگا ولعل اللہ یسلح امرہ شاید اللہ ایسی کیا کرے صدار دے لعلہ عمرہ غائب کوئی ارسی غلید اکود بیتو وشتریتو ندا یا اللہ یا رحیم یا کریم یا کسی انسان کی بات کرو یا دل یا محمد یا سلیم عرض کسی کو پشکش کرنا درخواست کرنا یا سی اللہ تنزل بنا آوگی نہیں یا رحیم کسی بخیرہ کچھ کاؤگی کچھ مل جائے گا کیا قطر نہیں جاؤگی کچھ پاؤ کیا سفر نہیں کروگی کچھ کیا کرو کاما ہوگی کیس تم پنی میں کام نہیں کروگی دیکھیا ہے کیا محنت نہیں کروگی کیا امتیان میں پس پوزیشن آو اس نے کہا میں زید کو ضرور ماروں گا مارا توڑی یہ کیا پتا مارے گئے اس سے مفت کی قسم مارکا رہے تو اب بہت ساری چیزیں بہت ساری تھی قسم میں واللہ میں کیا کہتے ہیں واللہ لا اطلق النیم رہتی باز جو کہتے ہیں واللہ لا اظہبن لسحقی واللہ لا احجن حج کروگا واللہ لا اعتمرن حج کروگا تعجب کیا معنی تعجب حیران کی سرپرائزنگ نحو محسن یار کتنا خصورت خواسن بھی بھی بول سکتے کیا خوبصورت ما جمل ہو اور بول دے اور کوئی سے نہ ما اب کرو یار بہت غریب ہے پسل نئی باتا کی بہن کر رہے لمن المرکب الغیر المفید خوما لحسن به لسانی خبر او طلب اذا سکت علیہ قائد ہو مراکب مفید کی بات ہوگی نا جس سے آپ کو معنی سمجھ آئے مراکب غیر مفید کا آسان معنی کیا ہے یار کہ جس سے آپ کو مطلب سمجھ نہ آئے یار جب بولنے والا خاموش ہوگیا نا مثلا کوئی شخص اس نے کوئی بات کی آپ کو سمجھ نہیں آئے کہ کیا کہنا چاہ رہے تو اس کی زبان نہ لگے متعلق بات کوئی انگلیش بول رہے یار پردو بول رہے یا کیا ہے اس نے بات کر دیا دوری بات دوری بات کو کیا کہتے مراکب غیر مفید دوری بات آدھی بات تو ظاہر اس سے آپ کو تو مطلب سمجھ نہیں آجائے گا نیسی کہتے مراکب غیر مفید فائدہ نہیں دی اس کی تین کس میں اولا المراکب العذاب ایک تو عذابی شکل میں تھے مذاب مذابی شکل میں دیکھتے غلام و زید زید کا غلام جوئی نا جوئی نا کیا ہے نا جوئی نا جوئی نا جوئی نا سے کیا پتا چلے گا زید غلام جوئی نا حجباگ گیا جو حجباگ گیا اگر آپ نہیں بولو گے نا تو بات سمجھ نہیں آتی والجوز اللہ والمینو اسم مذاب مذاب ان پہلے کو مذاب کیتے والجوز سان جب انو اسم مذاب ان لے سرکو مذاب ان لے کیتے والمذاب ان لے کون مجلور ان دائما مذاب ان لے ہمیشہ مجلور ہوتا ہے مقصور ہوتا ہے زیر ہوتا ہے وہاں تیہا پر دیکھئے غلام و زید ضرور انہیں اکی دیار جیدار و بیت کیا ہوا جیدار و بیت جیدار بیت یا ان کا سر دیوار تکنب جائے کیا اثانی دوسرا جو مراکابی مراکابی بینائی وہو ما ترکب من اسمین بحیث جوئلا کل الاسمین واحدا مراکب بینائی بینائی منا بننا بینائی منا نیسا مراکب جدو کلموسی مل کر بنو اسی لگی گوئی ایک کلمہ حالان کی وہ ہوتے ہیں دو کلمہ والاسم سانی تضمن حرپا یعنی تتضمن حرپا اور دوسرا اسم جو نو بیچ میں کیا مانگے آپ سے حرپی مانگے لیکن وہا ظاہر نہ ہو مراکابی بینائی کا مطلب ہے ایسا مراکب ایسا اسم جو دو اسموں سے بنا ہو اور پہلے اسم کے بعد اگر دوسرا اسم آپ بھولنا چاہینا تو اس میں واو بھی بیچ میں بھولنا چاہیے اگر نبولنا چاہیے تو نبولے کہ نبول سکتے کہ ای ای الدین و startup پہلے جو ہوں کو جو آلتا ہے اور مانگے لو پہلے ملциال اندلہ ہوں کو جوہ کرتے ہیں این ڤو آلتا ہے اسے کار پہلے وکانا لسل بی احد و اشرا سلم احد و اشرا و تس و اشرا تاکی